ایک سوال ہے کہ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے ایک روایت ہے مہد میں انتظار کرتی ہے میت خبر میں انتظار کرتی ہے ویسے ہی جیسا دوبتے کو تنکے کا سہارا یہ کوئی اس کے لئے دعا کرے یہ حبیث ہے اور صAR diyeíre میت خبر میں انتظار کرتی ہے اتنے شدید طور سے جیسے دوبتے کو تنکے کا سہارا کوئی اس کے لئے دعا کرے لہٰذا ہم میت کو کسر سے دعا مہاد رکھیں اور یہ بات صلف صالح ان سے ثابت صحابہ سے کہ زندوں کا استغفار مردوں کے لئے خبول ہوتا ہے تو لہٰذا کسرت سے ان کے لئے استغفار کریں نمازی خود استغفار ایک طرح جنازے کی جو ہم پڑھا لیکن اس کے علاوہ بھی کسرت سے ہم استغفار کریں بہت بہت کسرت سے کریں تو سب سے پہلا تحفہ جو اپنے پیاروں کو جو دنیا سے جا چکے ہیں جو میں اور آپ دے سکتے ہوں کیا ہے استغفار کیجئے ان کے لئے اللہ ان کی مغفرت کرے اللہ ان پر رحم کرے اللہ ان کی مغفرت کرے یہ سب سے چھوٹی چیز اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص آئے اللہ کے رسول میری والدہ کا انتخال ہو گیا کیا میں ہم کے لئے کچھ نیک کام کروں کوئن وغیرہ خدا ہوں تو کہاں پانی کا انتظام کر تو پتا چلا ضرورت کی چیز کا انتظام پانی کا انتظام کے ضرورت نہیں ہے پانی کا نہیں بلنا پانی کم کرنے کا بلنا پڑتا ہے اتنا آتا ہے لیکن دوسرے اسٹوٹس میں آپ جائے پانی نہیں ہوتا ہے دو دو مہینے تین تین مہینے نہیں آتا ہے تو بہرحال پانی کا انتظام تو مطلب ضرورت کی چیز یہاں کھانا ہو سکتا وہاں پانی ہو سکتا وہاں کچھ اور ہو سکتا تو ضرورت کی چیز جو انسانیت کی وہ کرو اس کا بھی عجر ملتا ہے اسی طرح عمرہ اور حج کی عزازت بھی اللہ کے رسول نے میت کی طرف سے کرنے کے دیئے چاہے اس کی نیت ہو یا نہ ہو آپ اس کے طرف سے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے استغفار کیجئے اس کے لئے دعائیں کیجئے اس کے لئے حج کیجئے اس کے طرف سے عمرہ کیجئے اس کے طرف سے خرچ کیجئے اس کے طرف سے کوئی اچھا کام کر دیجئے انشاءاللہ یہ تمام چیزوں کا ثواب میت کو انشاءاللہ پہنچتا رہے گا چاہے میت کی نیت ہو یا نہ ہو ہوتا بیوستان چالے اس کا زیر ملینگو دیتا مام باتی سو نسی سابتا